آج کی جنریشن کو یہ معلوم تک نہیں کہ ہمارے دیش میں ایسے شورویر یودہ تھے جو اپنے دھرم اپنے کرتوے اپنے دیش کے لیے پورن روپ سے آتم سمرپی تھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ کیسے اپنے دھرم کو بچانے کے لیے اپنی دیش کو بچانے کے لیے ہمیشہ تت پر رہتے تھے میں بات کر رہا ہوں تانا جی the unsung warrior جس کو direct جس کو right جس کا screen play ایک ہی انسان یعنی عمراض جی نے کیا ہے اور جو اس کے cast ہیں اس کے اندر وہ ہے اجے دیوگن کاجول شرد کھیلکر شیف علی کان نیہا شرما اور بھی انیہ کلاکار بہت سارے ہیں اگر میں آپ لوگوں کو اس کی acting شروع سے ہی بتا دیتا ہوں اس میں acting کیسی ہے تو acting بہت زبردست ہے چاہے وہ negative کردار نبھارے شیف علی کان کی بات کر لیں یا پھر چھترپتی سیوہ جی مہاراج کی جو ایکٹنگ کی ہے جو role play کیا ہے شرد کھیلکر جی نے وہ بہت زبردست ہے اور تانہ جی مالو سارے جی کے بعد جو انہوں نے play کیا ہے دجے دیوگن جی نے وہ بہت اچھا کیا ہے انہوں سب نے تو acting کے معاملے میں تو بہت ہی اچھا ہے اور VFX کافی اچھے ہیں اس کے اندر ہر چیز اس movie کی کہانی سے لے کے acting screenplay A to Z اس movie کا اتنا امدہ ہے اچھے سے کیا گیا ہے مجھے اس movie کی سب سے اچھی بات یہ لگی جو اس movie میں جو دکھایا گیا ہمارے شورویر یودہوں کو لے کر چھترپتی شیوہ جی مہاراج کو لے کر جو ان کے بارے میں دکھایا گیا ان کی گریمہ کو اتنی شاندار طریقے سے پیش کیا گیا اور جن کو play کیا شرد کھیلکر جی ہو گئے یا اجے دیوگن جی ہو گئے انہوں نے جو play کیا وہ بھی بہت ہی اچھا تھا ایک انٹرویو کے دوران اجے دیوگن جی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ تانہ جی مالوسارے وہ کیسے ان کا وقتی کا جیون تھا ان کے بارے میں آپ کو کہاں سے پڑھنے کو ملا تو اجے دیوگن جی نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں بہت کم ان کو مل پایا کہ ان کے بارے میں کہیں لکھا ہوا نہیں مل پایا تھا تھوڑا بہت مل پا رہا تھا باوجود اس کے بھی جو انہوں نے ان کے ایک گریمہ کو بنائے رکھا وہ بہت جبردست تھا جب سے اس مووی کا ٹریلر ریلیز ہوا تھا تو بہت سارے جو ہمارے دیش میں جو سیکلور بننے کا جو ڈراما کرتے ہیں جو ڈھونگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو لیبرال کہنے کا ایک نکاب پہنے گھوم رہے ہیں ان کے وہ اس مووی کے لے کر بہت زیادہ مس پروپوگینڈا بھی فیلا رہے تھے کچھ گلت چیزیں فیلانے کی کوشش کر رہے تھے جائرسی بات ہے وہ فیلائیں گے کیونکہ اس کے اندر بھگوے کا جکر کیا گیا تھا بھگوے میں جو جھنڈا تھا اس کے اندر اوم لکھا ہوا تھا اور اس میں ہندو درم کو بہت گلوریفائی کیا گیا جو ہمارے جو یودہ تھے ان کو بہت گلوریفائی کیا گیا اس کے اندر جائر سے اور پہ یہ ان کے پروپوگینڈا کو فٹ تو ہو نہیں رہی تھی تو اس لیے یہ مووی ان کے حساب سے یہ خراب مووی تھی مجھے نہیں بتا اب انہوں نے کیا ریویو دیا ہے میں نے ان کو پڑھا بھی نہیں جب یہ ٹریلر ریلیز ہوا تھا تب میں نے ان چیزوں کے بارے پڑھا تھا اور مجھے لگا بھی نہیں تھا کہ ان جیسے کچھ ایک جو اپنے آپ کو یہ دھونگی جو لوگ ہیں ان کی کچھ باتیں ویڈیو میں بتانی چاہیے نہ میں کوئی نام لینا چاہتا تھا نہ میں ان کے اوپر ویڈیو بنانا چاہتا تھا اس لیے میں نے بنائی تک بھی نہیں میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ مووی اتنی جواردست ہیں ان کو یہ جو گلت چیزیں فیلا رہے ہیں ان کا کوئی اثر بھی نہیں ہونے والا اور ایسا ہی ثابت ہو رہا ہے آپ جا کے دیکھیں گے اس مووی کا ریویو آپ دیکھیں گے اس مووی کا ریویو آپ جا کے بک شو پہ دیکھیں گے تو آپ اتنا جواردست اس کا رییکشن ملے گا آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنی جواردست یہ کمال کر رہی ہے مووی آج کی جنریشن میں اور جو لوگ نہیں جانتے ہمارے شورویریو دھاؤں کے بارے میں جنہوں نے آپ نے آپ کو اتنا آتمس مرپت کر دیا تھا اپنے دیش کے لیے اپنے دھرم کے لیے اپنی سنسکریت اپنی کلچر کے لیے تو ان کو یہ مووی دکھانے ہی بہت ضرور ہے کیونکہ بہت سارے یوہ بھٹک جاتے ہیں میں نے بتایا کہ جیسے کچھ ایک لوگ ہوتے ہیں وہ غلط پروپوگینڈا فیلاتے ہیں کچھ غلط نیوز یا غلط نولیج لوگوں کے دماغ میں دھیرے 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 وہ انسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اتنی ساری غلط انفرمیشن مس انفرمیشن لوگوں کے دماغ میں ڈال لیتے ہیں اگر ان کے سامنے کوئی سچائی بھی رکھے وید پروف تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا من بڑا ہی چنجل ہوتا ہے جب بھی وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس چیز کو وہ بڑی جلدی گرائب کر لیتا ہے تو میرے حساب سے تو ان چھوٹے بچوں کو یہ مووی بہت ایمپورٹنٹ آئی دکھانا دیکھو ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ کچھ غلط چیزیں نہ سیکھیں کچھ غلط مس پروپاگینڈا نہ کریں تو مجھے ان کو شروع سے ہی بچپن سے ہی لے کے ان کا اچھے سے وکاسک ہونا چروری ہے ان کو اچھی سیکھشا دی جانے چاہیے اور اچھی سیکھشا کیا ہوتے کہ ماں باپ یہ سوچیں دیکھیں کہ ان کو کیا دکھانا چاہیے ان کو کیا پڑھانا چاہیے تو میں جو اپینین دے رہا ہوں کہ ان بچوں کو ان چھوٹے بچوں کو یہ مووی بہت ایمپورٹنٹ ہے دکھانا کہ جب وہ جانیں گے کہ ایسے مہان شورویر یودہ تانا جیسے مہان شورویر یودہ تھے ان کے اوپر بہت ایمپیکٹ پڑے گا اس مووی کا اور واسطم یہ ایمپیکٹ ڈالنے والی مووی ہی ہے یہ مووی دیکھ رہے تھا یار اتنے رونگٹے کھڑے ہونے والی چیزیں تھی جو اتنی جبردست مووی ہے جیسے انہوں نے کتنے مہان یودہ تھے کہ بھی پہاڑوں پہ چڑھنا کوئی ایسا کوئی ان کے آنکھوں میں کوئی خوف نہیں اتنی بہادور اتنی ماندار یہ سب چیزیں یار یہ ہمارے دیش کی وہ سمپتی ہے جو ہمیں آج کے جو کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے وہ جلنے لگ رہے ہیں کہ اس چیز کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو لوگ جانے نہ تو وہ بہت ساری چیزیں غلط چیزیں بتا بھی رہے ہیں تو پلیز یہ مووی جا کے دیکھو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا گھرو کرو گے اپنی سنسکریتی اپنے دھرم کے اوپر ایسی مووی چھوٹے بچوں کے کوئی نقصان نہیں ڈالے گی بلکہ ان کے چریتر کو نکھارے گئے ہی جب وہ مووی دیکھ کے نکلیں گے تو دیفنیٹلی ایک نیا ہی وہ ایک سوچ لے کے جرور نکلیں گے کہ ہاں وہ سوچیں گے کہ اپنے ماں باپ سے پوچھیں گے اور وہ بتائیں گے اپنے ہی اپنے ہی دوستوں کو تو بے شک پلیز جا کے اپنے بچوں کے ساتھ میں کہا تھا ہوں پوری فیملی کے ساتھ یہ مووی دیکھو وہ ڈیزر یہ مووی ڈیزر کرتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے دیکھو کیول مووی یہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرٹین کریں یہ انٹرٹین نہیں یہ مووی بہت کچھ الگی چیز ہے دیکھنی چاہیے ہر کسی کو یہ مووی دیکھنی چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی دوستوں کے ساتھ ہر کسی کو اس مووی کو دیکھنا بنتا ہے ہم بھارت کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی بینہ ہی لوزک کی مووی جس میں انٹرٹینمنٹ تک نہیں ہوتا کہانی نہیں ہوتی اس مووی کو اتنے کروڑوں روپے کما دیتے ہیں بینہ ہی سرپیر کی مووی ہوتی ہے بینہ ہی کچھ سرپیر کی ایسی کیا بکواس کر دیتے ہیں اس مووی میں پھر بھی اتنے کروڑوں چھاپ کے وہ چلی جاتی ہے ان جیسی موویز کے مقابلے یہ جو مووی ہے وہ لاکھ گناہ بیٹر مووی ہے تو یہ تو ڈیزرو کرتی ہے ہر کسی کو اس کو دیکھنا چاہیے میری طرف سے اس مووی کو میں دینا چاہوں گا 10 افٹو 10 سٹار ویسے تو سٹار کے مقابلے تو ان کے معاملے میں تو کوئی سٹار ہے ہی نہیں مطلب اتنی جوردست ہے اتنی جوردست ان کو سٹار دینے میں چھوٹے کرنے کے پرابر بات آ جاتی ہے دیکھو یار پلیز جا کے دیکھو ریکویسٹ ہے ریکمنڈ کرتا ہوں ایسی موویز ہمیں آنے والے ٹائم میں اور بھی دیکھنے کو ملیں گے اگر ایسی موویز ہم دیکھیں گے ان کا سمرتھن ہم کریں گے ان کو پریڈیوز کرنے والے اجی دیو گنجی ہے تو بہت یہ اچھا لگا بہت زیادہ اچھا لگا آج کے لئے بس اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں تھانکس فور ووچنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جاہند